اور مردہ ہی جارہے ہیں بچاؤ ہی نہیں بیماری ایسی جدہ کوئی علاج نہیں کیتا جارہے ہیں اور اس بیماری ساری مردے جارہے ہیں کھپ دے جارہے ہیں مٹ دے جارہے ہیں چہکوی دارشنک فلسفر اس دیش دے ستہ داری اس دیش دی آم جنتا این ہوں میں دیچ گرسی ہوئی کہ ہوں میں کھمہ کرنی تونوں برداش نہیں کردہ اس واسطے ہوں میں گرسے ہوئی بندہ بڑا ظالم ہوئے گا اور آپ سن کے حیران ہوگے دو سو سال دیچ ہنسا وادیاں انگریزہ نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی پیتیس سال دیچ اہنسا وادیاں نے گاندھی وادیاں نے چلائی ہے اتیاز سے دھوڑے سامن ہے آسام ہے فریپورا ہے مزورم ہے کشمیر ہے پنجاب ہے کیڑا ایسا صوبہ ہے جتے بندیاں گولیاں نل پھلکیں جو ہے ختم نہیں کیتا گیا تکنہ نے کیتا گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے ہاتھ دو گئی ہے اہنسا وادیاں نے اتنی بڑی ہنسا کی تھی گاندھی وادیاں نے اتنی بڑی ہنسا کی تھی 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 جڑا گاندھی کہیں دا سی بس میں تے ورط رکھ رکھ کے اہنسا دے نال ازادی پرابتی کرنے ہیں میں ہنسا دیچ وشواش نہیں رکھ دا تے پوچھ لئیے بے تیری امت کے ہنسا دیچ وشواش پہ رکھ دی قدم قدم دیتے خون خرابہ قدم قدم دیتے ہنسا کسی ٹھان دیتے ہوئی ٹھانگرال کو بندے نو جین دی جو ہے کلہ نے اسے کھائی گئی نہ دیتا جاندہ ہے جین دا ڈھانگ اتنی بڑی ہنسا اتنے بڑی پدر دی ہنسا کہ تھی اتحاس ہے یہ تھی جد کوئی شیانہ مطالعہ کرے گا کہ دو سو سال انگریز ریاں اتنی بڑی ہنسا نہیں کیتی اس نے اور چالی سال دیچے گاندھی ہنسا کر دیتی کھمکنی کروڑ جو ہے انگریز تے پھر انا دے قدمہ دی خاک بھی نہیں ہے انہیں بڑی آئین سکنے اتنے بڑی کسائی ہو گئے اور سباوک ایسوال جی بیٹھے میں نے ایک گل چیتے آگئی کہہ دیاں پا ہمیں سما ہو گیا ہے پھر میں کہہ دیاں میں جہاں کانپور جاندہ سی نا انہال میں روز گنگا پاہر سیر کرنتے جاندے سی ہیں انجو روٹین بن گئے پندرہ دن میں رہن دا سی تو چلو گنگا پاہر چل دے ہیں تو ادھر سبزہ ہے کھلی جگہ ہے کھلی ہوا ہے تو تھوڑا جہاں دماغ فریش ہوندہ ہے ادھر چلی روز جاندے سی تے گنگا پاہر ایک مندر سی تے او دچ بڑا سونا بھگیچہ امرودہ دا تے اسی اتھے جاں بیٹھتے سی کچھ لکھنا ہوگے پڑھنا ہوگے سوچنا ہوگے ویچارنا ہوگے دوجہ دی گل اتھے گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھے پھر واپس آ جندے سی ایک دفعہ ایسا ہویا جد میں گیا تے گنگا پاہر ہوئے نہ او بھگیچہ سی تے نائیں او مندر ریت دے ٹبے ہی ٹبے حیرانگی ہوئی میں نے دور دور تک میں انج دیکھا او مندر کے تھے او بھگیچہ کے تھے اور میں نے انج حیرانگی ہوئی کہ میں پہلے سپنا تھے نہیں دیکھیا اسے اس مندر دا اس بھگیچے دا اے بھی خیال آگئے تے میں پھر نال دے نہ سارے ہاں کل پچھے میں کہ اتھے ایک مندر ہوندہ سی اتھے ایک بھگیچہ ہوندہ سی آپ آؤں تھے بیٹھ دے ہوندے سی اور اس مندر دی چکا اداسی ماتمہ سی جنال کدی کدی گفتوں شنید ہوندی سی گلبات ہوندی سی ایتھے تے کوئی نہیں دکھا دی جنہا بلکل سن اجار میں نے انہوں کہنے لگے گینی جی گنگا ہڑتے آئی سی بڑی زور دی ہڑتے تے مندر بھی بھگیچہ بھی بھگیچہ بھی بھگیچہ بھی بھگیچہ تے وہ جڑا اداسی ہے نا وہ نافتک ہو گیا ہے وہ کہنے دا ہے اے گنگا میں تیری پوجہ کر دیا کر دیا تھک گیا پھر تم میرا ہی کارو جاڑ کے رکھ دیتا اے گل میں نوں اجے تگیار دے گنگا بھا کے لے گئے مندر لے گئے بھگیچہ لے گئے اسی طریقے نال راجنی تیرد اچھال آندھے رہنے ہر دیش دیش کہ جد اچھال آندھے رہنے بڑیاں تباہیاں ہوں دیا رہی ہیں بڑے خون خراب ہیں بہت کچھ تو میں انگلین ریچ دریائے تھیمز دیکھیا چار سو میل دی اس دی لمبائی ہے چار سو میل تک دو میں پاسے بن بنے آیا بھئی اے دریاء کسی شہر نوں کسی قصبے نوں تباہ نہ کرے اور جو میرے سننے چاہیا پہلے تھیمز دریاء ہر سال دے سال قصبے روڑ دا سی شہرانوں تباہ کر دا سی کھیتیاں نیستو نابود کر دا سی پر ہون اسی پنجاز سٹھ سال دا انہوں کابوج کر لے دویں پاسے بن بنا کے چار سو میل تک لمبا بن بنا کے سمندر تک انہیں اے اچھل دائتے اچھلے پہ پر سڑا لندن شہر ڈوب دا نہیں ہے پھور قصبے ڈوب دے نہیں کھیتیاں نیستو نابود نہیں ہونیاں اسی تے بن لالے ہیں پھر میں نے خیال آیا ہے ایک بندے کنے سے آنے نے اپنا دیش بچا لے دریاء دے تگہ نہیں آنے دیئے ہڑتے آنے دا ہے پر ہون شہر نہیں بین دے پر اہور بھی انہیں مان سے آنے دکھائی ہے کہ راج نیتی دے چھوی کوئی ایسا ہڑ نہ ہوئے کہ لوکاں دیاں پھون دیاں ندیاں بے اٹھانے کہ لوکاں دے گھر گھر تباہ ہون برباد ہون انہیں نے راج نیتی نو بھی بن لائے کسے دہاک نہیں کھویا جا سکتا کسے دہاک نہیں ماریا جا سکتا اپنے حق دی طلبی کی تھی جا سکتا ہائیڈ پار دیچ میں گھوم لیا سی اس طرح دی چار پنج مایکرو فون لگے ہوئے سٹیج تے کوئی نہیں بیٹھا سی اگو جڑیاں کرسیاں ڈھٹھییاں ہوئے سنو دیتے ہوئے تین چار بندے نال دے ساتھی انہوں میں پوچھ لیا ہے میں کہتے کوئی سباہ ہونای ہے جلسہ ہونا ہے گل کی ہے کہنے لگے نہیں ایک گورمنٹ دی طرفوں انتظام ہے اس پارک دیچ میں ایک رفون انہوں نے لاکے رکھے لیں جس بندے نے گورمنٹ دے خلاف بولنا ہے کسے افسر دے خلاف بولنا ہے کسے منسٹر دے خلاف بولنا ہے ایک گورمنٹ نے انتظام کر رکھے بھی وہ بولے تاکہ سنو پتا چلے اگر وہ عدالت اچھ نہیں جا سکتا اگر کوئی ہور ہی لے تے بہانے وہ نہیں جھٹا سکتا ایتھے آکے دو بول بولے خود یہ ویارتھ نہیں جانیں گے اوہ دوں بقیدہ نوٹ کیتا جاوے گا اور اوہ دی خوج کیتی جائے گی کس نے اس دن علجاتی کیتی اور کیوں ہوئی ہے اوہ کسے پدر کے بھی بول سکتا ہے اور اگر اوہ چھوٹ بھی بول گئے ہے تے اوہ دے اوہ دے مکرمہ نہیں چلے گا میں کہے ہیں حد دو گئی کمال گورمنٹ نے انتظام کیتا ہے میرے اخلاف بولو تے کھما کرنی جڑا خلاف بولے اور چھوٹ بھی بولے گورمنٹ نے انتظام کیتا ہے اتھے تے گورمنٹ نے انتظام کیتا ہے کوئی سچی نہ بولے بس جڑا بولے اینے صلاح و باؤ جیلانچ ٹھوکو کتنی بھی پریت دشا کتنی الٹ دشا اتھے دریامہ نو بن لائیا ہے دریاء کابو دیچنے اتھے راج نیتی نو بن لائیا ہے کسی دا حق نہیں ماریا جاندہ اس دریاء دیچ اس ملک دیچ جتنے دریاء نے نا کھما کرنی سارے آلے دو آلے کوئی بن کوئی نہیں جد ہڑتے آن دے نے اے بحار دیچ آسام دیچ انہیں جلی پچھلیاں برساتا ہوئی ہیں انہوں پتہ ہوئے کہ کتنیا تباہی ہوئی ہیں بنگال دیچ مد بھارت دیچ آلے دو آلے کوئی بن ہے نہیں دریاء اچھالتے آن دے نے کوئی قصبہ بہا کے لے گئے کوئی شہر بہا کے لے گئے کھیتیاں نیستو نابود کر گئے اتھے دریاء وان دے آلے دو آلے بن نہیں نہیں اتھوں دی پونڈی راج نیتی نوی خیما کرنی کوئی بن نہیں لگیا اے بھی جد ہڑتے آن دی ہے جو میں وہ گنگا ہڑتے آئی ادا سیدہ مندر بھا کے لے گئی ایسے تریقے نال گندی راج نیتی جد ہڑتے آن دی ہے پہ اکال تخت نویٹ آ کے لنگ جان دی ہے پہ اکال تخت نویٹ آن دی ہے